اسلام علیکم میں ہوں شاہد حسین امید کرتا ہوں سب خریت سے ہوں گے ایک اور کم سن بچی کراچی سے اخواہ ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کو ملزمان کراچی سے سکھل لے جانے میں کامیاب ہوتے ہیں بیٹی کو واپس لینے کے لیے بزرگ ماں باپ آج بھی عدالت کے دھکے کھانے پر مجبور ہیں وہ نہ صرف پولیس بلکہ اپنے عزت گوانے کے بعد پیسہ ضائع کرنے کے بعد انصاف کے متلاشی ہیں لیکن آج تک تھوڑی سی بھی امید ان کو نظر نہیں آ رہی کہ ان کی بیٹی کسی طرح بھی واپس آئے گی کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جب انہوں نے مقدمہ تھانا گلشن اقبال میں درد کروایا اس کے بعد پھر آج تک پولیس کی طرف سے کوئی داد رسی نہیں کی گئی بیٹی کی واپسی کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے اور نہ ہی کوئی جو ہے وہ ایسے شواہد یہ گئے جس کی وجہ سے وہ مطمئن ہو جائیں کہ ان کی بیٹی باحفاظت ہے کیونکہ بیٹی جب گھر واپس نہیں آئے گی تب تک ماں باپ سکون میں نہیں رہیں گے کیونکہ روزگار کے سلسلے میں چونکہ وہ پیشے کی لحاظ سے ڈرائیور ہے گاڑی چلاتے ہیں ایک جگہ اور اس کے بعد پھر بیٹی بھی رحمیر خان سے یہاں انہوں نے بلائی تھی اور اس کی عمر محض پندرہ سال ہے اور چھٹی کلاس کی وہ طالب علم تھی اور اس کے بعد آج وہ مجبور ہیں بے بس ہیں لاچار ہیں لیکن ان کو کہیں سے امید فیل وقت نظر نہیں آ رہی کہ ان کی بیٹی گھر واپس لوٹے گی اور باحفاظت اور سلامتی سے واپس لوٹے گی جبران ناصر ایڈوکیٹ نے ایک بار پھر ایک اور مظلوم خاندان کو ان کو انصاف دلانے کے لیے ان کی بیٹی واپس دلانے کے لیے بیڑا اٹھایا ہے اور انہوں نے باقردہ طور پر سنہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے ایک نئی آئینی پیٹیشن دائر کی ہے اور اس پہ جو سماعت کے دوران ہوا جو اس کے فیکٹس ہیں جو سکول کی سارٹیفیکٹ نادرہ کے سارٹیفیکٹس اور دیگر جو تساویزات میں نے حاصل کی ہیں اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس میں جبران ناصر ایڈوکیٹ جو ہے انہوں نے جسس نیمت اللہ فلپٹو صاحب کی عدالت میں انہوں نے کیس فائل کیا اور اس میں جب انہوں نے دلائل دیئے تو انہوں نے کچھ فیکٹس عدالت کے سامنے رکھے جس میں انہوں نے بتایا کہ جو زہرہ بی بی ہیں ان کو کراچی سے اغواق کیا گیا اکتیس مائی کو دوہزار بائیس کو اور اس کے بعد پھر یہاں سے لے جایا گیا سکھر اور سکھر میں جو ہے وہ ہائی کورٹ میں پروٹیکشن کی درخواست بھی دائر کی اور اس کے بعد پھر ایک نوٹس کے بعد دوبارہ نہ ملزم جو ہے وہ عدالت میں کسی فورم پر پیش ہوا اور نہ ہی جو ہے بچی کو جو ہے وہ کسی عدالتی فورم پر پیش کیا گیا ماں باپ وہاں گئے اور ان سے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ان سے جو ہے وہ کچھ لوگوں نے بچی واپس دینے کے سلسلے میں مبینہ طور پر سات لاکھ بلکہ اس سے بھی زیادہ ایماؤنٹ جو ہے انہوں نے اینٹلی ہے لیکن اس کے باوجود ان کی بیٹی ان کو واپس نہیں دی گئی اس میں چونکہ یہی بینچ جو بتایا گیا ہے کہ جسٹس نیمتلاو پھلپوٹو صاحب کا بینچ ان دنوں سکھر ہائی کورٹ سرکیٹ بینچ میں موجود تھا تو ان کو یاد دلائی عدالت نے جبران ناصر ایڈوکیٹ نے کہ آپ کی بینچن ہے ان کو پروٹیکشن کی جو درخواست تھی اس میں نوٹس جاری کیے تھے لیکن اس کے بعد پھر وہ نہیں پیش ہوئے ماں باپ وہاں دھکے کہاتے رہے پولیس کے پاس دھکے کہاتے رہے لیکن آج تک ان کی بیٹی کے حوالے سے کوئی اطلاعات نہیں ہے کسی قسم کی کنفرمیشن نہیں ہے اور انہوں نے بتایا کہ چونکہ مقدمہ کراچی میں درج ہے ساری تفصیلات یہاں کراچی میں لیکن بچی کو یہاں کراچی لیا جائے اس میں نوٹس جاری کیے جائے تفصیلات پوچھی جائے کہ بچی کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں اور اس کے بعد پھر جو نکاہ نامہ اور جو چیزیں سامنے رکھی گئی ہیں اس کی تفصیق بھی کرائی جائے چونکہ انہوں نے بتایا کہ جو نکاہ نامہ ریجسٹر کریا گیا ہے یا درج کریا گیا ہے یا نکاہ جس طرح پڑھایا گیا ہے بچی کا دساویزات کے مطابق نام ہے زہرہ بی بی لیکن نکاہ نامے پہ جو نام لکھا گیا ہے یا لکھوائی گیا ہے اس میں زہرہ بی بی کے نام سے ان کا نکاہ پڑھایا گیا ہے اچھا چونکہ قانونی طور پر یا شریع طور پر اگر اصل نام سے جب نکاہ نامائی نہیں ہے نکاہ میں اس کا اندراج ہی نہیں ہے تو پھر بچی کس قسم کی قانونی طور پر ڈیمانڈ کر سکتی ہے کہ وہ اس جو کے ملزم ہیں اس کی مبینہ طور پر بیوی ہے یا اور اس کو جو ہے وہ کسی قسم کی جو ہے وہ چیزیں مل سکتی ہیں والدین یہاں عدالت کے اندر موجود تھے اور اس کے بعد پھر عدالت نے جو ہے وہ تفصیلات سننے کے بعد جو ہے وہ نوٹیسز جاری کی ہیں اور اس میں متعلقہ جو پولیس حکام ہیں محکمہ داخلہ سندھ اور اس کے علاوہ آئی جی سندھ اور دیگر حکام کو نوٹیسز جاری کی ہیں اور اب ایندر سماعت پر اس کی تفصیلات جو ہے وہ عدالت کے سامنے رکھی جائے گی اس میں جو دستاویزات حاصل کی ہیں کیونکہ جو میری بات ہوئی تھی اس بچی کے والد سے جن کا نام زہیر عباس ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ بیٹی کو واپس لینے کے لیے وہاں کے کچھ مقامی لوگوں نے جو ہے وہ ہمیں بلایا کہ اتنے پیسے دے دو اور اس کے بعد پھر بچی جو ہے ہم تمہیں واپس کر دیں گے وہاں گئے بچی تو نہیں ملی لیکن پیسے چھین لیے گیا مارا پیٹا اور ہر طرح سے حراسہ کیا گیا ہے اس کے علاوہ بچی سے ملاقات کرا دیں گے اس حوالے سے بھی مختلف لوگوں نے ان کو فون کالز کی ہیں پیسے وصول کیے لیکن نہ بچی سے ملاقات کرائے گئی نہ بچی ان کو واپس کی گئی اور اس طرح مختلف طریقوں سے ان کو حراسہ کیا جا رہا ہے دھرائے دھمکایا جا رہا ہے وہ واقعی بہت پریشان ہے بے حد پریشان ہے بیٹی کے حصول کے لیے کیونکہ ایک تو بیٹی ان کی کم سن ہے کم عمر ہے اور دوسرا یہ ہے کہ پولیس اس پر کاروائی نہیں کر رہی اور نہ بیٹی کو مل پائے ہیں کس طرح کس حال میں تھی کس طرح تھی اس حوالے سے بھی کچھ نہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ملزمان کے ساتھی تھے کچھ نشان دے ہی ہونے کے بعد پولیس کو ان کے تک پہنچایا بھی لیکن اس کے بعد پولیس نے مزید کوئی کاروائی نہیں کی اچھا جو بچی کے سارٹیفیکٹس ہیں اس میں جو میں نے ایک سارٹیفیکٹ حاصل کیا ہے جو کہ ایک سکول کا ہے البلال انگلیس میڈیم ہائی سکول رحمیر خان کا یہ سکول ہے اور تحصیل خانپور اس میں جو لکھا گیا ہے زہرہ بی بی اس کا نام بچی کا لکھا گیا اور زہیر عباس خان اس کے والد کا نام ہے اور بچی کی ڈیٹ آف برت جو ہے وہ لکھی گئی ہے تین دو مارچ دو ہزار سات اور اس کے بعد پھر بچی وہاں پر جو ہے وہ چھٹی کلاس میں زیر تعلیم تھی اور اس کے بعد جب یہ سکول کا سارٹیفیکٹ لیا گیا یعنی کہ سکول سے بچی کو جب وہاں سے نکالا گیا تو یا انہوں نے خود سارٹیفیکٹ لیا وہاں سے چونکہ رحمیر خان سے یہ کراچی آنا چاہتے تھے تو اس وقت سارٹیفیکٹ جو جاری کیا گیا وہ تین جو ہے وہ جولائی دو ہزار اکیس کو انہوں نے سارٹیفیکٹ لیا اور اس میں جو پراغریس لکھی گئی ہے بریلینٹ لکھی گئی ہے اٹیننس بھی گوڈ لکھی گئی ہے اور باق اس کے علاوہ جو نادرہ کا جو سارٹیفیکٹ ہے آپ نے ضرور دیکھا ہوگا سکرین پہ بھی اس میں بھی رحمیر خان سے یہ جاری کیا گیا ہے اور اس میں بھی بچی کی جو تاریخ پیدائش ہے وہ بھی اسی طرح دو ہزار ساتھ کی جو ہے وہ تاریخ پیدائش اس کی لکھی گئی ہے اور یہ باقی طور پر نادرہ ریکارڈ کے مطابق بھی بچی مائنر ہے یقین چونکہ شادی کا مبینہ طور پر جو کہ شادی کا کہا جا رہا ہے وہ بھی کراچی کی ہے سندھ کی ہے اور اس کے بعد سندھ میں جو قانون ہے اٹ دساویزات کے مطابق اگر پنجاب کے قانون کا بھی اطلاق ہوتا ہے تب بھی بچی مائنر ہے کم سن بچی ہے اور وہ اس کا کسی صورت بھی جو ہے وہ نکاح نہیں پڑھایا جا ستا اس طرح جو ہے وہ اور جو دساویزات ہیں وہ بھی میں نے حاصل کی تو اس حساب سے بھی جو ہے وہ بچی جو ہے وہ مائنر ہے کم سن ہے اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ اب تک جو ہے ان کی خاص طور پر دادرسی نہیں کی گئی اس میں واقعی طور پر بچی کا جو جو ایک فیملی ٹری ہوتا ہے اس میں بھی ریجٹرڈ ہے اس اس میں بچی کا خاص طور پر جو سارٹیفیکٹ ہے سارٹیفیکٹ کے اوپر بھی اندراج کیا گیا ہے اور اس میں یہ دو ہزار جو ہے وہ سات میں اس کی تاریخ پیدائش بتائی گی ہے اس کے علاوہ بچی کے جو ہے وہ دو اور بھی بہن بھائی اس سارٹیفیکٹ کے اوپر لکھے گئے ہیں جس کا ایک کا نام غوث بخش ہے اور اس کے علاوہ جو ایک اور بہن ہے اس کا نام مریمی بھی بتایا گیا ہے اب معاملہ یہ ہے کہ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا لیکن اغواہ کا مقدمہ درج کیا لیکن اب تک کوئی کار روائی نہیں کی گئی اور اب جبران ناصر سے جب اس دنواری بات ہوئی ان کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ مینر ہے بچی اور اس کے بعد پھر ماں باپ مارے مارے پھر ہیں عدالت جو ہے ان کی دادرسی کرے عدالت ان کو انصاف دلائے کیونکہ بچی جو ہے وہ کم عمر ہے اور کم عمر بچی کا قانون کے مطابق جو ہے وہ نکاح نہیں ہو سکتا اور اس کے بعد پھر جہاں پہ بتایا گیا ہے کہ ملزم جو آیاز ہے اور اس کے دیگر جو ساتھی ہیں انہوں نے ڈیفینس کے ایک بنگلے میں بچی یہ کام کرتی تھی وہا وہاں سے اس کو بینایا پسلایا ورگلایا اور یہاں سے لے جانے میں کامیاب ہوئے اور اس کے بعد وہاں جا کر جو وہ شادی کر لی اب بچی کا کسی کو نہیں پتا اب وہی والی بات کہ قانون بنا جاتے ہیں اور قانون پر عمل درامت کرنے کے لیے کوئی نہیں ہوتا اور چاہے وہ پولیس ہو یا کوئی اور ادارے دادرسی کے لیے بزرگ ماں باپ جو اسی طرح مارے مارے پھر رہے ہیں یہ جب ہم ویڈیو پبلک کرتے ہیں لوگوں کے سامنے حقائق رکھتے ہیں تو نہ صرف ہمارے بلکہ جو وہ جو دیکھنے والے لوگ ہیں ان کے بھی دل خون کے آنسور رہتا ہے وہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں پاکستان کے اندر پاکستان سے باہر یہ تو چند ایک کیس ہیں جس طرح مہدی قادمی صاحب آئے یا دیگر جو جو ایک کہتا نا کہ جیدار لوگ ہیں وہ سامنے آتے ہیں اسی طرح زہیر عباس ہیں جو کہ اس بچی کے والد ہیں وہ بھی سامنے آئے اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کے کیس کو بھی اسی طرح ہائلائٹ کیا جائے تاکہ ان کی کسی طرح کا بچی واپس آ جائے لوگ پریشان ہ ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر میڈیا کے اوپر ہائلائٹ کرنے کے باوجود جو ہے وہ کوئی کسی قسم کی داد رسل نہیں نہیں ہو سکتی اور نہیں ہوتی اب یہ نوٹیسز جاری کی گئے ہیں امید ہے کہ دو ہفتوں کی تاریخ دی گئی تھی جسٹس سلاودین جسٹس جو ہے انہیں مطلعہ پھلپورٹو صاحب کی عدالت میں کے زیر سماعت ہے امید ہے کہ بچی بازیاب ہو کے یہاں آئے گی اور جو دیگر کانونی چارہ جو ہی ہوتی ہے عمر کا تائین کرایا جائے اور مزید انویسٹیگیشن کی جائے اور جس طرح چائل میریج کا معاملہ ہے اس کو دیکھا جائے تو یقینی طور پر یہ بھی کیس ایک مضبوط ترین کیس ہے لیکن داد رسل بہت زیادہ ضروری ہے مزید اسٹسٹر میں جو بھی اپ ڈیٹس ہوں گی آپ کے سامنے رکھیں گے اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ موسیقی